اسلام علیکم ناظرین نیوزرٹین حلوات کے اس خصوصی ریپورٹ میں آپ کا خرم اقدم ہے آئیے رضا دیاز کی اہم خبر پر طوفان گلاب ساحل سے ٹکرا گیا ہے جس کے زیرے اثر اندرپردیش اور اڑیسا میں تیز باریش ہو رہی ہے اور تیز ہوایں چل رہی ہے اس کا اثر تیلنگانہ میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے تیلنگانہ میں کئی مقامات پر اتوار کی راست سے بارش کا سلسلہ جاری ہے اور پیر کی صبح کا آغاز بارش کے ساتھ ہوا ہے محکم موسمیات نے بتایا کہ 28 اور 31 سپٹمبر تک آئی ایلٹ جاری کر دیا گیا ہے طوفان کے پیشے نظر ہیدراباد میں ایک کنٹرول روم بھی خائم کیا گیا ہے امرجنسی کی صورت میں کنٹرول نمبر 040-232-02813 پر شکایت تھے محکم موسمیات نے بتایا کہ ہیدراباد نے اگلے 24 گھنٹوں میں فلاش ایلٹ جاری کر دیا ہے وہیں دوسری طرف اس بارش کے بعد دو بڑے زیریاب ہمیت ساغر اور عثمان ساغر لبریز ہو چکے ہیں عثمان ساغر کے چار دروازے کھول دیے گئے ہیں ہیدراباد شہر جو پانی سے زیریاب ہو چکا ہے آئیے دیکھتے ہیں ہیدراباد کے پرانے شہر کے کچھ ہل گیا موسیقی 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 موسیقی